اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیزائنگ سٹائلنگ سٹیچنگ کی آئیڈیاز کہ کس طرح سے ہمیں ویلوڈ فیبریک کے ڈریسی سٹیچ کرنے چاہیے اور ان کے ساتھ ہمیں کس طرح کی امبروائیڈری کروانی چاہیے اور کس طرح کی شال یا ٹراؤزر لینا چاہیے چاہیے آپ سیم ون کلر کا بنائیں چاہیے آپ کلر کمبینیشن کریں یعنی بلو کے ساتھ کوئی بھی کلر کنٹراسنگ ڈوبٹا شال یا ٹراؤزر بنا سکتے ہیں کرتی کے ساتھ اس طرح سے آپ کے ڈریس بہت ہی پیارے لگتی ہیں یونیک لگتے ہیں چاہیے سیمپل اس طرح سے بنا کے اس کے ساتھ آپ پلازو یا ٹراؤزر میں امبروائیڈی کروانے یا جاما وار یا بروکیٹ یا بنارسی یا کسی بھی راسل فقیرہ کا بنا لیں یا سیم کلر کا بنائیں تو اس میں آپ امبروائیڈی کروا کر اس طرح سے خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے نیو نیو ڈیزائنی کر سکتی ہیں کلر کمبینیشن کرنا بھی اور سیم کلر کرنا بھی آپ پیڈ پینڈ کرتا ہے سلور کلر کے ساتھ بلو کلر میں سلور ڈوبٹا اور اسی طرح سے آپ اس طرح لیڈس کائی کلر بلو کلر میں زین کلر اور کائی کلر کوئی بھی کلر ویسے تو بلو میں جو کلر کمبینیشن اچھے لگتے ہیں وہ ایڈ کر سکتی ہیں چاہے پینلز کی شیپ میں چاہے شول یا ٹراؤزر غرارہ شرارہ بنا لیں کرتی کے ساتھ وہ بھی بڑا پیارہ لگتا ہے کیونکہ اس طرح کے بنے ہوئے جو ڈریسز ہیں ویلوٹ کے کسی بھی طرح کے بنائیں ویلوٹ ایسا فیبریک ہے ونٹر سیزن میں چاہے آپ سیمپل بنائیں یا اس طرح سے ایمبروائیڈڈ بنائیں اگر آپ پاکستانی ہیں یا انڈین ہے یا کسی بھی کنٹرین سے آپ کا لنک ہے تو آپ ہر طرح کے ڈریس ویسٹرن گال دیکھ رہی ہیں تو ان کے لئے بھی ڈریسز کے آئیڈیاز ہیں مختلف ٹائپ کے سٹائل ہیں آپ اپنی چوائس کو مدنظر رکھ کر اس طرح سے خوبصورت خوبصورت پیاری پیاری سٹیچنگ دیکھ کر ڈیزائننگ کروا سکتے ہیں اپنے ایکسپرٹ کو دکھا کر ٹیلر کو دکھا کر یا جس ایمبرائیڈری کو یعنی ایمبرائیڈ ایکسپرٹ کو اڈا ورکر کو دکھانی ہے یا مشین ورکر کو کیونکہ یہ مشین سے بھی ورک کیا جاتا ہے میں ایمبرائیڈری کی جاتی ہے ہینڈ سے بھی ہینڈ میڈ ورک ریشم کا بھی ہوتا ہے اور مختلف ٹائپ کا ذری ورک بھی ہوتا ہے جو ذری ورک ہے کورا دبکہ نقشی بیرز پاس سٹون کا یہ فینسی ڈریسز پر پارٹی ڈریسز پر ویڈنگز اوپٹن مہندی کے ڈریسز پر کیا جاتا ہے ہم کسی بھی سپیشل ڈے پر ایونٹس پر جاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے پارٹی یا ویڈنگز یا اوپٹن مہندی کی رسومات ہو تو ہمارا ڈریس فینسی ہو تاکہ ہم پتا چلے ہم کسی شادی بیعا کا ڈریس تیار کروا رہی ہیں برائیڈل کے ڈریس برائیڈل میڈز کے ڈریس اور مختلف برائیڈل موم کے ڈریس اسی طرح سے آپ تیار کروا سکتی ہیں برائیڈل ڈریسز بھی آج کل میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ ویلوٹ کے استعمال کیے جا رہے ہیں ویلوٹ کلر کوئی بھی آپ لے سکتی ہے برائیڈل ڈریس کے لیے چاہے آپ ریڈ لیں شوکنگ لیں گرین لیں یا کوئی انگلیش کلر لیں ویلوٹ موسم کی مناسبت سے اچھی لگتی ہے تو اس کے ساتھ برائیڈل کا ڈوبٹا لائٹ ویٹ کا کر لیں اور برائیڈل ڈریس لہنگا کرتی آپ ویلوٹ کا کر لیں یہ بھی اچھا لگتا ہے تو ڈیئرز یہ ہوتی ہیں آئیڈیاز انفرمیشن ڈیزائنگ مختلف ویب سائیڈ مختلف برینڈز کی یہ پکس ہوتی ہیں جو ہم آپ سے شیئر کرتی ہیں انفرمیشن دیتی ہیں ایکسپلین کرتے ہیں تاکہ آپ کو بتایا جائے دکھایا جائے کہ ایک ہی ویڈیو میں ہم کتنے سارے سٹائل ڈیزائن ایمبرائیڈی دکھاتی ہیں اور آپ کو اپنے نولیج کے ذریعے یعنی اپنی گفتگو سے نولیج دیتی ہے اور تاکہ آپ کو کچھ باتیں ہم بتا بھی سکیں جیسے کہ ویلوٹ فیبریک جو سٹریچیبل فیبریکو تیکس مشین چلاتی نہیں ان کا جو سٹیچ ہوتا ہے وہ جسے ہم سادے لفظوں میں بخیا کہتی ہیں دور دور سٹیچ چھوڑ دیتی ہیں تو اس کے لئے آپ وہ جو سلوشن ٹیپ ہوتی ہے وہ آپ اس کے فیٹ یعنی فوٹ کہہ لیں فیٹ کہہ لیں پاؤں کا مطلب کہنے کا مقصدہ مشین کا جو پاؤں ہوتا ہے اسے اتاریں اس پر لگائیں چپکائیں نیچے اس کے سائز کے مطابق چاروں طرف سے کٹ کریں اسے دوبارہ فیٹ کر دیں اور پھر کریں ویلوٹ کی سلائی سٹریچ ایبل فیبرک چاہے کسی بھی طرح کا ضرور یعنی ویلوٹ یہ ٹرک میں نے بہت ساری ویڈیوز میں ویلوٹ کی جو بھی ویڈیوز میں بناتی ہوں ہمیشہ سوچتی ہوں آپ کو نئے ویورز کے لئے یہ ٹرک نیو ہوگی تو انہیں آگائی دے سکوں تو جب آپ یہ مشین سے اس طرح کی ٹرک سے مشین چلائیں گے آپ خود حیران ہوگی اور خوشی مقبول کو یقیناً یاد کریں گی کہ انہوں نے مجھے بہت ہی زبردت و بہت ہی آسان ٹپس بتا دیا اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اپنا کوئی بھی سٹریچ ایبل فیبرک کوئی بھی جرسی فیبرک جسے ہم بنیان ٹائپ کا فیبرک کہتے ہیں وہ بھی آپ سٹیچ کر سکتی ہیں اس طرح سے ہماری بہت ساری کام بہت آسان ہو جاتی ہیں اکثر ہمیں کوئی بھی جیسے سٹرولر وغیرہ ہوتی ہیں سٹریچ ایبل یا کہلیں کیپ شول ہوتی ہے یا ہمارا ہجاب ہوتا ہے وہ سٹریچ ایبل فیبرک کا ہوتا ہے اسے سٹیچ کرنا بھی سیمپل مشین سے مشکل ہوتا ہے جو کی مشین تو سارے فیبرک کو چلا لیتی ہے لیکن کچھ مشینیں جو سیمپل ہوتی ہیں وہ کچھ فیبرک کو نہیں چلا پاتی تو ان کے لیے پھر ہم یہ ٹرک یوز کرتی ہیں اور بیسٹ رہتی ہے تو آپ پر جو بھی سلوشن ٹیپ ہو آپ یوز کریں فائدہ حاصل کریں آپ خود کہیں گی واقعی اس ویڈیو نے یعنی اس ٹپس نے اس ٹرک نے ہمارا کام آسان کر دیا خوشی مقبول کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں کیونکہ میں آپ کے لیے لاتے ہوں ڈیلی ڈیزائننگ آئیڈیاز انفرمیشن اور سار سار ڈی آئی وائی تاکہ آپ کو ہر طرح کی ویڈیوز دے سکوں اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں میری تمام پیاری بہنیں میری بگنرز بچی ہیں جو اس ٹیچنگ دیکھنے کا شوق رکھتی ہیں وہ ویڈیوز ضرور دیکھا کریں ڈی آئی وائی ٹوٹوریلز ویڈیوز میں ہمیں بگنرز بچیوں کے لیے سپیچلی آسان آسان طریقوں سے ٹپس اور ٹرکس دیتی ہوں اوکے اللہ حافظ